اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو گھر پر چاول کا آٹھا اور چاول کی سوجی کیسے نکالتے ہیں اس کا طریقہ بتائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لازم تک لازمی دیکھنا ہے میں نہیں چاہتی کہ آپ کوئی بھی سٹرپ مس کریں تو چلیے جلتی سے شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک کلو چاول لیے ہیں میں نے یہ ٹوٹا چاول لیے ہیں آپ چاہے تو باسپتی چاول بھی لے سکتے ہیں اسے میں نے اچھے سے صاف کر لیا ہے کنکر بغیرہ چون لیا ہے تو اب ہم اس کو دو لیتے ہیں اچھی طرح سے اس کا یہ بھلا پانی ہم نکال لیں گے پھر سے پانی ڈالیں گے اس طرح سے آپ نے دو سے تین بار کر لینا ہے چاولوں کو ہم نے تین بار دھو لیا ہے اب ہم اس میں پھر سے پانی ڈالیں گے اب ہم اس چاولوں کو تین گھنٹے کے لیے اسی طرح بھگو دیں گے تین گھنٹے ہو گئے ہیں چاول کو بھگوئے ہوئے اور ہمارے چاول اچھے سے بھگ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اسے ہم ناخن سے توڑے تو آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں تو اب ہم اس کا پانی نکال لیں گے چاول کا پانی ہم نے نکال لیا ہے اب ہم اس کو اسی کپڑے کے اوپر پھیلا دیں گے یعنی ہم اسے دوپ میں نہیں سکھانا ہوا میں ہی اس کو سکھنے دینا ہے تو اس طرح سے آپ نے چاول پھیلا دینے ہیں اور اس کو ہم بھنکے کی ہوا کے ساتھ سکھائیں گے تو یہ چاول ہمارے تیار ہو گئے ہیں آٹا اور سوجی نکالنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ابھی بھی ہلکی نمی باقی ہیں پوری طرح سے یہ خوشک نہیں ہے تو اس کی مجھے یہی کنڈیشن چاہیے یہ دیکھئے اگر میں اسے انگلی سے توڑ دوں تو یہ پاودر فارم میں آ جاتا ہے یہ اب دیکھ لیں تو مجھے ایسے ہی یہ چاول چاہیے اب میں اس کو ایک بڑے برطن میں نکال لوں گی سارے چاولیں کٹے کر لوں گی چاول میں نے ایک برطن میں نکال لیا ہے اور اب ہم اسے پیس لیں گے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے چکی میں نے لیا ہے تو اگر آپ کے پاس چکی نہیں ہے تو آپ اسے بلینڈر مشین میں بھی پیس سکتے ہیں تو اس میں میں چاول ڈال دوں گی ہی دیکھیں اس کے سائیڈوں سے یہ آٹا نکل رہا ہے جب یہ پوری طرح سے آٹا نکل جائے تب میں آپ کو دکھا دوں گی موسیقی سارا آٹا ہم نے پیس لیا ہے اب ہم چکی صاف کر کے ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور اس آٹے میں سے ہم سوجی الگ کریں گے اور آٹا الگ کر دیں گے اس کے لئے مجھے ایک چھنی چاہیے جس کے ذریعے ہم چاند کے آٹا لگ کریں گے اس میں سے سوجی الگ ہو گی ہے اور آٹا الگ ہو گیا ہے تو اس کو ہم ایک برطن میں ڈالیں گے موسیقی 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 اسی طرح سے ہم سارا آٹا چھان لیں گے موسیقی تو ایک کلو چاول سے میں نے یہ آٹا نکال لیا ہے اور اس آٹے میں سے یہ میں نے قریباً ایک پاؤ کے قریب یہ سوجی ہوگی تو یہ میں نے الگ کر لیا ہے تو آپ کو میرا یہ طریقہ کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا یہ جو سوجی ہے اس کی موسیقی